خوش آمدید ناظرین سہارا نیوز شینل میں آپ تمام کا خیر مخدم ہے مہین آباد میں ایک ختیم خطب شاہی مسجد کو لینڈ گریبرز نے شہید کر دیا جو برسوں سے غیر آباد تھی بیرسٹرہ سعودی نویسی کی جانب سے مسجد کی تعمیر کا کام اسٹارٹ ہو گیا مرزا رحمد بیک ایم ایل سی نے وہاں کے مسجد کے کام کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور ساتھ میں کورپریٹرز حسینی پاشا زفر خان محمد نواز الدین احمد راجن ننگر کے سینئر لیڈر مرتضی علی اور دیگر بھی موجود تھے مرزا رحمد بیک ایم ایل سی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس خصوص میں تمام تر تفصیلات بھی بتائی پیش اہمائن امائندے ریپورٹر محمد موسین کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تفصیلات سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں آج الحمدللہ صدر محترم مخبر ملت الحاج برش رسدودی نویچی صاحب کی جانت سے جو کہ کل راہ سے یہاں پر جی سی پی لگا کر جو کوئے مزید کو شہید کیا رہا تھا فتو شاہی مزید کو کل راہ سے صدر محترم مخبر ملت الحاج برش رسدودی نویچی صاحب کی جانت سے یہاں پر کام چال ہوا ہے اور صدر محترم نے کہا ہے کہ پانی کے لیے ایک بورویل کرنے کے لیے مزید بنے تک وہاں پر تیمپروری تین شرط کا وہاں پر وہ بھی کان چالو ہو چکا ہے تو میں اس موقع کے اوپر صدر محترم مخبر ملت الحاج برش رسدودی نویچی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب نے جو بھوت بلا کام تا خیامت تک یہاں پر مزید خائم ہوئے گی کہ صاحب نے بھوت بلا کام کیے ہیں میں صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رہی دوسری بات کل جیسا یہ واقعہ ہوا ہوتے ہی قدر محترم نے منا رہی کہ کنپر سیکیٹی صدیقی صاحب کو یہاں پر بھی جائے ٹی پی صاحب ٹی سی پی صاحب کے بات کر کے یہاں کے جو مزید کو شہید کیا گیا تھا ان لوگوں کے اوپر کیسے بھی بک کروانے لگائے ملی ستحاب المسلم ہمیشہ انسانی دنیا بن کے پر کام کر دی ملی ستحاب المسلم آپ دیکھئے دو ہزار چار کا واقعہ میں جو یاد آتا ہے جو کہ باندھائی نشنگے ویروت کے اوپر متنگی کے اوپر ایسی ہی مزید کو شہید گیا جا رہا تھا بر وقت صدر محترم وہاں پہنچ کر مزید کو بچانے لگائے اور صدر محترم کے ہاتھوں سے مزید کے دیوالوں کو اٹھانے لگائے صدر محترم تو میرا بھائی ہمیشہ صدر محترم مذہبی مخانات کے اوپر جب کبھی بھی اس تاریخے سے فرخہ پرس لوگ شر پرس لوگ یہ کام کرتے ہیں تو برابر صدر محترم مخد ملت صدر محترم صدر محترم صدر محترم ان کے ارادوں جو منصوبے جو بناتے ہیں ان کو ناکاملہ پڑتے ہیں تو میں اس موقع کے اوپر آپ کے چینل کے جاریے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے یہ صدر محترم کی جانی سے ہو رہا ہے چند لوگ شوشل میڈیا کے اوپر غلط افعہ اٹھا رہے ہیں ان کے باتوں میں مل جائے اور چند چندہ چوراندی کچھ یہ مجزد کی آر میں چندے حصول کرنے کی کوشش میں ہے میں تمام بھائیوں کو اس میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کسی کو ایک روپیہ نہیں بنا کہوں کہ چند لوگوں کو نہیں معلوم ہیتا وہ لوگ ان لوگوں کے سازش میں آ جاتے ہیں اور ایک خیر کا کام ہے بھول کر بن اٹھی دے دیتے ہیں تو میں ان بھائیوں کو بھی بیوارش کرنا چاہتا ہوں یہاں کی مجزد کا کام صدر مہترم نخلی ملک الہاد بیرش حرف سے بھی ان کے ساتھ بھی جانتے ہو رہا ہے وہی دوسری بات برابر صدر مہترم حکومت سے بات کر رہے ہیں یہاں پر جو لوگ یہ مجزد کو شہید کیے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت قانون لگانے کے لئے ہیں وہ لوگ فون بن کر لے کے ہیں پولیس کے ایسوٹی کی ٹیم جائے گی ہے وہ لوگ کو بھی عرش کر رہے ہیں اور یہاں کی آج کی پوری ڈیٹیل ریپورٹ صدر مہترم نخلی ملک الہاد بیرش رفضیدی نے اسی ساتھ کو پیش کی جائے گی کیونکہ پارلیمنٹ سیشن کل رہا ہے صدر مہترم پارلیمنٹ ہو ہیں کل رات میں تقریباً تین بجے تک صدر مہترم یہاں کے حالات کے تعلق سے بات کرتے ہوا رہے ہیں اور آج بھی تقریباً تین چار بار مجھ سے بات کیے یہاں کے کاموں کے تعلق سے اور جو صدر مہترم جو یہاں پہ جو کام کریں گے انجنیر صاحب مجھنی صاحبوں کی بھی بھی جائے تمام کام صدر مہترم نخلی ملک الہاد بیرش رفضیدی نے اسی ساتھ کی جانب سے ہو رہا ہے میں پھر سے ایک بار صدر مہترم کا شکریہ دا کرنے سے ہوں شکریہ خدا فید شکریہ خدا فید